جائیں دوستو کیسے آپ سب دوستو آج پھر ایک بارہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویسے تو اس ویڈیو کے بارے میں میں ایک بار پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں لیکن آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم میرے جو سٹارٹنگ میں میں نے جب بنائی تھی یہ ویڈیو تو کافی جو دوست تھے وہ پولوورس نہیں تھے ہمارے سسکرائبر نہیں تھے تو بہت سے جو ہمارے دیویانگ ساتھ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ اس چیز پہ ویڈیو جرور بنائیں جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہو کہ بھئی دیویانگ جنوں کو جو یہ بیٹری والی ٹرائ سیکل ملتی ہے تو میں نے بھی اس چیز کو انوباؤ کیا ہے پچھلے دو تین سال سے کہ یہ جو بیٹری والی جو ٹرائ سیکل ملتی ہے سب سے زیادہ جو خراب ہوتا ہے ان کے اندر وہ ہوتا ہے چارجر کیونکہ زیادہ لائٹ آ جائے تب یہ خراب ہو جاتا ہے کم ہو تب خراب ہو جاتا ہے ریدم میں چلتے چلتے بھی کیونکہ یہ چائنی چیز ہے اپنی انڈیا سے نہیں بنی ہوئی تو ریدم میں چلتے چلتے بھی یہ آٹو کٹ مار جاتا ہے اور اس میں خراب ہو جاتا ہے گاڑی میں کوئی دکت ہو تب بھی یہ چارجر کیونکہ کرے گی تب بھی چارجر کو ہی خراب کرے گا اور یہ چارجر کہیں ٹھیک بھی نہیں ہوتے کارن کیا ہے ان کا سامان نہ ملنا تو ایسے ہی بہت چھوٹی چھوٹی مائنر سی جو پروبلم ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں آج جسے آپ گھر بیٹھے بھی ہلکا پھل کاف کر سکتے ہو اور ایک اور بات اگر کوئی نہیں کر سکتا تو میں بتا سکتا ہوں کیسے کرنا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ بہت سے ہمارے جو دیویان ساتھی ہیں وہ جو گاڑی کا جب چارجر خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جا کے مستری کے پاس اس کو کھلوا دیتے ہیں اور کھلنے کے بعد اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو گارنٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے کمپنی کی جو ایک سال کی وارنٹی ملتے ہو کتم ہو جاتی ہے تو ایسی سٹیتی میں پھر وہ دیویان ساتھی کمپنی میں پھون کرتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کھلوا دیا ہوئے اس کی گار کتم ہو گئی تو ایسے ہی بہت سے ہمارے دیویان ساتھیوں کے پاس میرے پاس بھی کول آتے ہیں تو آج میں ایک ایسی ٹیکنک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اسے باہر کھلوا بھی لوگے اور تب بھی آپ اس کو کمپنی کے ساتھ چینج کرو سکتے ہو تو چلیے آج میں کیا ٹیکنک ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے اگر جو آپ نے میرے اس چینل کو لائک شیئر سسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو کر لو کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اور چلیے آج میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ پتہ آپ کو یہ ہمارا چارچر ہے چارچر ہے اس کے پیچھے ہمارا یہ فیوج ہوتا ہے جب بھی آپ کے گاڑی میں کو جکت آتی ہے تو آپ اس کو فیوج کو پہلے جرور چیک کر لیں کھول کے کیونکہ یہ فیوج کافی مہتپون ہوتا ہے یہ فیوج اڑ جاتا ہے جب گاڑی میں کوئی جکت آئے گی تو یہ فیوج کو جرور چاہے گا تو آج میں آپ کو بتانے دارا ہوں اس سیل کے بارے میں یہ دیکھئے دوستو یہ جو سیل لگی ہوئی ہے یہ ایک دیویان ساتھی کا انہوں نے اس سیل کو توڑ دیا یعنی کہ جب اس نے ریپیر کر آیا تو اس کو یہاں سے اس نے کھول دیا تو یہ کھلنے کے بعد کمپنی کی گارنٹی ختم ہی جاتی ہے تو اگر ہمارے پاس ہمیں جان نہیں ہمیں پتہ ہے اور ہمیں کوئی چارجر ریپلیس کر آ رہا ہے لیکن پھر بیس میں مائنر سے کوئی پروبلم ہے تو اس کو کیسے کھولنے دیں تو اس کے لئے آپ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ اس کو یہاں سے اتار لیں یہاں سے دیرے 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 دیر اس کو یہاں سے اتار لیں اور اس کو یہاں تک اتاریں اس کے بعد یہ ایسے کھل جائے گی اور ایسے اس کو یہاں سے کر لیں یہ بھی ایسے کھل جائے گی اس کے بعد آپ کا یہ چارجر نکل جائے گا نکلنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے ریپیر کرا سکتے ہیں اگر ریپیر یہ ہوتا ہے آپ کے جس طریقے پاس آپ لے کے گئے تو ٹھیک ہے اگر پیر نہیں ہوتا تو اس کو واپس ایسے ہی لگا دے تاکہ کمپنی کی جو گارنٹی ہے وہ ٹوٹے لے اور آپ لوگوں کا جو چارجر ہے وہ کمپنی کی بارنٹی کے انصار نیا بدل کے آپ کے پاس تو چلیے دوستو یہ کافی مہتپون ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں میں نے جو بتایا ہے کبھی بہت سے دیویاں ساتھی سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ وہ اس کو کھلوا لیتے ہیں تو پلیس سب دیویاں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویرٹ ہے اس کو نہ کھلوائیں اور اس کو سیل کا بلکل دھیان رکھیں اگر آپ کو کھلوانا پیئے تو آپ اس طریقے سے اس کو یہاں سے بھی کھلوا سکتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو ایدھر سے تھوڑا تھوڑا بلیڈ کے ساتھ اس کو ایسے کر کے اس کو واپس پھر چپکا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو کمپنی کی بارنٹی ہے وہ نہ ٹکٹے اور ہمارے جو دیویاں ساتھی ہیں ان کا اگر چھوٹی موٹی پروبلم ہے تو وہ اس کو آسانی سے ریپیر کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آگے پھر کسی نئی جانکار کے ساتھ اور دوستو آگے میں ایک دو ویڈیو ایسے بھی بنانے والے ہوں جس کو میں پورا کھول کے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیا کیسے اندر ہوتا اور کیسے اس کو ریپیر کیا جاتا ہے اور ہاں دوستو جس پی دیویاں ساتھی کو سامان کیا ہو سکتا ہے وہ کول کر کے بسے بتا سکتا ہے ایک دو دن میں سامان آ جائے گا اور آپ لوگ یہاں پہ سامان ریپلیس کروا سکتے ہیں اس کا جو کوریر کا جو چار جو آپ کو خود ویان کرنا پڑے گا اور جو سامان کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو ان لائن ٹرسپرس ضرور کرنی پڑے گی تو چلیے دوستو پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سب تک کے لئے جائیں جو بھر